اجاز احمد فارور ڈگری کالیج حیط آباد آج ہم مطالعہ پاکستان میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین میں شہریوں کے حقوق و فرائز کے بارے میں بتائیں گے انیس سو تیرہتر کے آئین میں بنیادی شہری حقوق جو ہے وہ یہ ہے انیس سو تیرہتر کے آئین میں پاکستان کے تمام شہریوں کو یکسا بنیادی حقوق حاصل ہیں کسی شخص کو اس کے جینے کے حق اور آزادی سے محروم نہیں کیا جا سکتا نمبر دو غلامی اور جبری مشکت کو آئین میں ممنوع قرار دیا گیا ہے یعنی کسی کو غلام بنا کر قید کر کے اس سے زبرزستی مشکت نہیں کی جا سکتا انسانی وقار اور گھر کی چاردیواری کے احترام کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی آئین پاکستان میں یہ بھی در ہے کہ تمام شہری پاکستانیوں کو ملک کے کسی بھی حصے میں آنے جانے اور رہائش کا پورا حق حاصل ہے پاکستان کے تمام شہریوں کو تنظیم سازی کا پورا حق حاصل ہے اس کے علاوہ ہر شہری کو جائز روزگار کے حصول حصول تجارت اور کاروبار حق حاصل ہے سرکاری ملازمین کے علاوہ تمام پاکستانیوں کو سیاست میں حصہ لینے اور پارٹی سازی کی رکنیت حاصل کرنے کا حق حاصل ہے ہر شہری کو ہزار خیال رائے کا حق حاصل ہے کسی شہری کو بغیر کسی جواز کے گرفتار نہیں کیا جائے گا گرفتاری کے وقت اس کو اس کے جرم کی نوعیت سے آگا کیا جائے گا اور چوبیس گھنٹے کے اندر کسی ماجسٹریٹ کی عدالت نے پیش کیا جائے گا اگلا ہے آئین پاکستان میں درج ہے کہ ہر پاکستانی کو پاکستان کے کسی بھی علاقے میں زمین جہداد بنانے رہنے اور خرید و فروغ کا حق حاصل ہے کسی کو قانونی تقاضے پورک کیے بغیر اس کی جہداد سے محروم نہیں کیا جائے گا مطلوبہ اہلیت کے حامل کسی پاکستانی کے ساتھ مذہب، قومیت، جنس، رہائش یا جائے پیدائش کے بنیاد پر کسی سرکاری ملازمت کے حصول میں کوئی امتیاز نہیں بڑھتا جائے گا ہر طبقے کے شہری کو اپنی زبان، رسم الخط، ثقافت کو محفوظ کرنے ترقی دینے اور قانون کے مطابق اسے ایسے ادارے قائم کرنے کا حق حاصل ہے جو اس مقصد کے حصول میں اسے مدد دے اب ہم آگے پڑھتے ہیں اب ہم انیس سو تیرہتر کے آئین کے تحت شہریوں کے فرائض پڑھیں گے اس میں ہے سب سے پہلا ملک سے وفاداری دوسرا ہے قانون کا اعترام، تیسرا ٹیکسوں کی ادائیگی، ووڈ کے حق کا صحیح استعمال، سماجی خدمات اور قومی مفادات کی بالدستی، تعلیم کا حصول، محنت اور انسانی حقوق اس میں سب سے پہلے ہے ملک سے پاکستان کے شہریوں کو جہاں مساوی حقوق حاصل ہے وہاں ان پر کچھ ذمہ داریاں بھی آئید ہوتی ہیں کیونکہ حقوق و فرائض کا آپس میں گہرہ تعلق ہے اور ان میں توازن قائم کیے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا پاکستانی شہری کے فرائض بندرہ جازیر ہیں ملک سے وفاداری ایک اچھے پاکستانی شہری پر لازم ہے ملک سے وفاداری ایک اچھے وفادار شہری پر لازم ہے کہ وہ ریاست کا وفادار رہے اور کسی ایسی سرگرمی میں ملوث نہ ہو جو ملک کے ساتھ غداری کے زمرے میں آئے نمبر دو قانون کا احترام ہر شہری کا اخلاقی اور قانونی فرد ہے کہ وہ تمام ملکی اور ریاستی قوانین کا احترام کرے اور کسی بھی صورت میں قانون کی خلاف ورزی نہ کرے نمبر تین ٹیکسوں کی ادائیگی شہریوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ حکومت کی طرف سے آئد کردہ تمام ٹیکسوں پر ٹیکس بروقت ادا کریں کیونکہ ان کی ادائیگی کے بغیر حکومتی انتظامات چلانا عمومی طور پر مشکل ہو جاتا ہے اور عوام کی فلاو بیبود کے لئے ترقیاتی کام کرنا نممکن ہوگا نمبر چار جو ہے وہ ہے ووٹ کا حق صحیح استعمال ووٹ کے حق کا صحیح استعمال ووٹ کے حق کا صحیح استعمال ہر شہری کے بنیادی ذمہ داریوں میں اہم ترین فریضہ ہے شہریوں کو چاہیے کہ وہ دیانتداری اچھے کردار کے حامل امیدوار کو ووٹ دیں تاکہ ملک کا سیاسی نظام مضبوط اور بدعنوانی کا خاتمہ کیا جا سکے اگلا ہے سماجی خدمہ نمبر پانچ فرائض آتے ہیں شہریوں کے فرض میں ہے سماجی خدمہ ایک جمہوری ملک کا شہری اخلاقی طور پر اس بات کا پابند ہوتا ہے کہ وہ سماجی خدمات اور معاشرے کے فلاہ و بیبود کے کاموں میں حصہ لے نمبر چھے قومی مفادات قومی مفادات کی بالدستی قومی مفادات کی بالدستی پاکستانی شہری ہونے کے ناتے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ملکی اور قومی مفادات کو ذاتی مفادات پر ترجیل نہ دیں اور ایسے تمام سرگرمیوں سے دور رہیں جو قومی مفادات کے منافی ہوں نمبر سات تعلیم کا حصول تعلیم کا حاصل کرنا جہاں حقوق کا حصہ ہے وہاں اس کا شمار فرائض میں بھی ہوتا ہے ہر شہری کا فرض ہے وہ خود بھی تعلیم حاصل کرے اور اپنے بچوں کو بھی تعلیم دلوائے کیونکہ تعلیم کے بغیر ترقی ناممکن ہے نمبر آٹھ محنت ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے اور ملک کی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے نمبر نو انسانی حقوق انسانی حقوق کا تصور سب سے پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبی نے آج سے چودہ سو سال پہلے دے دیا تھا یہ بقاعدہ انسانی حقوق کا چارٹر تھا جس نے انسانی بنیادی حقوق کی بنیاد رکھی جدید دور میں بھی انسانی حقوق کا کافی اہمیت حاصل ہے ہر ملک جمہوریت کی طرف روان دوان ہوا اور دساتیر یعنی دستور آئین کو اپنانا شروع کیا فرانس کی تقلید کرتے ہوئے ہر ملک کے دستور میں بنیادی حقوق کا ایک باپ شامل کیا جانے لگا اسی طرح جب پاکستان نے انیس سو چھپن میں پہلا دستور لاغو کیا تو بنیادی حقوق کا ایک باپ اس کی ضرورت کا حصہ بنا اس دستور کی منسوخی کے بعد جب انیس سو باسٹھ کا دوسرا دستور بنایا گیا تو بنیادی حقوق کا باپ اس میں شامل نہ تھا عوام کے مطالبے کے پیش نظر دستور نے دوسرے ترامیم کے ذریعے اس باپ کو شامل کیا گیا انیس سو تیراتر کا دستور قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر منظور کیا اس میں بھی بنیادی حقوق کا باپ شامل کیا گیا لہٰذا انسانی بنیادی حقوق عموماً ملکی دستور کے عطا کردہ ہوتے ہیں